ہلو دوستو آپ سبی کا دینہ پر سواگ آتا ہے میں وششل سنگھ آج کس ویڈیو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12th کلاس کے پولٹیکل سائنس کا لیسن 3 سمکارین وشم امریکی ورچس اس چپٹر کے اندر میں ہم بات کریں کہ امریکہ کا ورچس پورے وشم میں کس طرح سے قائم ہوا اور ابھی تک ہے قائم اس کا جو چپٹر ہے یہ دوسرا پارٹ ہے اس چپٹر کا پہلا پارٹ میں کروا چکا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیس اس سے دیکھیں کیونکہ پہلے پارٹ میں ہم نے پرثم کھاڑی یود ویلکلنٹن کا دور اور آپریشن ڈیزر سٹروم اور فرسٹ گولف وار کے بارے میں ہم نے بات کیا کوساو سنگٹ کے بارے میں بات کیا اگر ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پلیس دیکھیں اور اس چپٹر کا جو پہلا ٹاپک آز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا 9-11 ہوگا ٹھیک ہے جو امریکہ کے اوپر جو اٹیک ہوا 9-11 کا ٹھیک ہے 11 ستمبر 2011 کے اندر میں تو اس اٹیک کے بارے ہم بات کریں گے کس طرح کا اٹیک تھا کیا تھا وہ چیزیں ہم بات کریں گے جو امریکہ کا نارمللی ہے وہاں پہ ڈیٹ اور منت منت پہلے لکھتے ہیں ڈیٹ سے پہلے اس کارنے سے ہم 9-11 کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر انڈیا میں ہوتا تو وہاں پہ ہم 11-9 کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارا انڈیا میں 26-11 ہے تو اگر امریکہ میں ہوتا یہ والا اٹیک تو 26-11 کے جگہ یہ 11-26 کہتے ہیں ٹھیک ہے سوچ میں آتا ہے تو یہ جو ایمیز ہے وہ امریکہ کے 9-11 حملہ ہے اسی کے بارے میں ایمیز ہے اسی کا ایمیز ہے اس دن کے نیوز پیپر کا کٹنگ ہے ایک طرصی امان کے چلو ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک 9-11 مطلب نارملل ہے امریکہ کے اندر میں پہلے باتا چکا ہوں کہ ڈیٹ اور ٹائم منت اور ڈیٹ کو آگے پیچھے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس قرآن چیز سے 9-11 کہتے ہیں اور اسی دن حملہ ہوا اس قرآن سے بھی اس کو 9-11 کا نام دیا گیا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے 9-11 کے دن 11 سپٹیمبر 2001 کے دن کچھ آتنگوادی سنگٹنوں کے دورہ ٹھیک ہے کچھ آتنگوادیوں کے دورہ امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر چاروے وسائق ویمانوں پر آپہارن کر لے جاتا ہے چاروے وسائق ویمانوں کو آپہارن کر لے جاتا ہے اور ان چاروے وسائق ویمانوں کے امریکہ کے کچھ مکھے عمارتوں کی طرف اڑا کے لے جاتا ہے ٹھیک ہے اڑا کے لے جاتے ہیں جس میں سے کچھ مطلب دو بیمانوں کو امریکہ کے جو ورلڈ ٹریڈ سنٹر ہے ٹھیک ہے WTO جس ہم کہتے ہیں ورلڈ ٹریڈ اُاگбиikanیجیشن dise central ٹیک ہے اُس سے ٹر emphasizes اُستری و دچھنی تاور سے ٹرٰہتے ہیں اُس کے دونوں سائٹ سے ٹرٰہتے ہیں اُتری اور دچھنی سائٹ سے ٹرٰہتے ہیں دو That چار اُس سے بچ گئے دو دو میں سے تیسرا جو بیو مان ہوتا ہے ورجینیا کے ونسٹنگسن ڈی سی اسٹیت pentagon سے ٹرہتا ہے جو pentagon سے ٹرہتا ہے جو امریکہ رکشا بیواہ کا مخیال لے تھا ٹھیک ہے امریکہ کے رکشہ بیواغ ہے جو پینٹاغن اس کا مکھیال لے تھا اس سے ٹکراتا ہے تیسرا بیمان چوتھا بیمان کیا کرتے ہیں کہ وہ پینسلوینیا امریکہ کا ایک راجہ ہے پینسلوینیا وہاں کے گاؤں میں جا کے گرتا ہے خالی خیت میں جا کے گاؤں کے خالی خیت میں اور اس کا موٹیف کیا ہوتا ہے کہ امریکی کانگریس جو وہاں کے سانسد سانسد بھون ہے اس سے ٹکرانے کا مین موٹیف تھا باٹھ وہ کھیت میں جا کے گیرا تو اس طرح سے چار بیمان اڑا کے لے جاتے ہیں آتنگوادی کبجہ کر کے اور چار بیمان سے دو ورلڈ ٹریڈ اگنیزیشن پہ جو نی یوک کے اندر میں ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا پینٹاغن سے ٹکراتے ہیں جو ان کا سرکچہ بیواغ کا مکھیال ہے امریکہ کا اور تیسرا پینسلوینیا کے کھیت میں جا کے گرتا ہے جس کا مون مین موٹیف تھا امریکہ کے سانسد پہ حملہ کرنا یا کانگریس پہ حملہ کرنا سنسد کون کانگریس کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے موٹیف بات کری کیس طرح سے کیا حملہ ہونے والا تھا اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر ہی کیوں کیا گیا کیسے کیا تھا یہ ریزن ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ویسٹ ویک تباہی کے طور پر اسے دیکھا گیا سب سے پہلے اس کو پورے گلوبل ڈیزاسٹری ہے پھر تباہی کے طور پر دیکھا گیا کہ بھائی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے امریکہ میں اس طرح کا اپنے آپ میں ایک سب سے بڑا حملہ کے طور پر مانے گئے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا تھا امریکہ میں سب سے پہلے اٹھارہ سو چودہ میں ایک حملہ ہوا کس کے دورا بریٹن کے دورا جہاں پہ آگ جنی پورے امریکہ میں آگ جنی جیسی بمباری ہوئی جو کی گئی آگ جنی جیسی پل ہرب میں پل ہرب کر کے امریکہ میں ایک جگہ ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ٹھیک ہے پل ہرب اس میں حملہ کرنے کے بعد بھی مطلب بمباری گرکی گئی جپان کے دورا پر اس میں بھی اتنی زیادہ جانمان کی ہانی نہیں ہوئی اور جو یہ وٹو پہ 9-11 حملہ ہوا وٹو اور اس میں باقی جو بھی جگہ تھے پینسلوینیا یہ ساری جگہ پہ اس حملے میں لگ بک تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تین ہزار سے زیادہ لوگ جو بھی تھے وہ اسی دیسوں سے سمبند رکھتے تھے اب بولو کہ بھی یا کہ آملہ تو امریکہ میں ہوا وہاں پہ اسی دیسوں سے زیادہ لوگوں کا سمبند کیسے کیا زیادہ زیادہ بھائی دس بانچ دس لوگ دیس کا اسی دیس کا کیسے اسی دیس کا اس لئے جو ورلڈ ٹریڈ اوگنائزیشن ہے مان لو یہ بیلڈنگ ہے ورلڈ ٹریڈ اوگنائزیشن جس کا مطلب ہی ہے کہ پورے ویسکی وہ اوگنائزیشن ہے تو سبھی دیس کا وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرتنی دیت بیٹھے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ بہت سارے دیس کے پرتنی دیت تھے جب حملہ کیا گیا تو اس میں اسی دیسوں کے قریب لوگ مارے گئے جو تین ہزار کیسے زیادہ تھے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے تو یہ امریکہ کا 9-11 اٹیک تھا اسی کے 9-11 کو مطلب اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک آپریشن چلائے گیا جس کا آپریشن کا نام دیا گیا آپریشن اینڈورنگ فریڈم ٹھیک ہے اینڈورنگ فریڈم اینڈورنگ فریڈم ہے کیا کئی بار کوشن پوچھ لے جاتا ہے کہ آپریشن اینڈورنگ فریڈم ہے کیا یہ آپریشن 9-11 9-11 کے خلاف کونسا آپریشن چلائے گیا تو 9-11 کے خلاف آپریشن اینڈورنگ فریڈم چلائے گیا اب اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ جو 9-11 کا درگھٹنا ہوا وہ ونکلٹن کے دور میں ہوا تھا ٹھیک ہے اب ونکلٹن کا دور سماپ تو چکا تھا اس کے بعد وہاں پر آتا ہے جو ایچ بوس کے پتر جو راشپتی ایچ بوس تھے جورج ایس بوس ان کے پتر آتے ہیں جورج ڈبلو بوس ٹھیک ہے جورج ڈبلو بوس آتے ہیں ان کا ڈبلو بوس کا کاریکال شروع ہوتا ہے ڈبلو بوس کے کاریکال کے اندر میں آپریشن اینڈیرنگ فیڈم بھی چلا جاتا ہے جس میں نومیلی کیا ہوتا ہے الکایدہ اور افغانستان کے تالیبان جو ساسک ہوتے ہیں ٹھیک ہے الکایدہ افغانستان کے تالیبان ساسک الکایدہ اور تالیبان ان کو نا الگ الگ جو کو اسے ڈھوڑنا سرکے جاتا ہے کہ جمعہ دار کون ہے اور مارا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور امریکہ نے 2001 میں تالیبان پر حملہ کر دیتے ہیں اور دسمبر تو اسے سماپت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایراک کی جو سرکار تھی اس میں ایراک اور افغانستان یہ ایران یہ ساری جو اسلامی کنٹری ہیں ان سب کو جمعہ دار مانا گیا اور تالیبان پر حملہ کر کے اس کی پوری جو ستہ ہوتا ہے اس کو پلٹ دیا جاتا ہے پورے تالیبان کو ختم کرنے کے ککار پلا دیا جاتا ہے امریکہ کے دوارا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں چھوڑی اور امریکہ کیا کرتا ہے یہاں پہ مانا ودکار کو بھی تار تار کر دیتا ہے مانا ودکار کو تار تار کریں مطلب اس کی پوری جو ریسپیکٹ اور ایزاد چیزیں ہوتی وہ سب ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ کیوں مانا ودکار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب نائن ایلیون کی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ پورے ویسو بھر میں ایون امریکہ اور آٹ اوف امریکہ انڈیا پاکستان نیپال بھوٹان ہر جگہ پہ وہاں پہ گرفتاریا کروائے جاتا ہے گرفتاریا کروائے کو اسے الگ الگ جیل بنائے جاتے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے وہاں پہ انہیں ٹوچر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ طرح سے ٹوچر کیا جاتا ہے جس سے وہ ان کو ایکسپٹ کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کو مانا ودکار کا کوئی وہ نہیں تھا اور جس طرح کی جیلی بنائے گئے اس کے اندر میں یو اینوں کے مہا سچیب کو بھی جانے کے پرمیشن نہیں دی گئی تو یہ پورا 9-11 کا ہم نے بات کریا جس کے اندر میں 9-11 حملہ ہوا کیسے ہوا اور اس کی خلاف کونسا آپریشن چلائے گیا اور کیا تھا آپریشن ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے دوستو تو یہ 9-11 ہو چکا ہمارا اگلا اس میں ٹاپک اگر ہم بات کریں جو اگلی ٹاپک یہاں پر شروع ہوتی ہے اراک پر آکرمن ٹھیک ہے اراک پر آکرمن یا اٹیک آف ایراغ ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو چپٹر پڑے اس کے اندر میں ہم نے پرثم خاڑی یود کے بارے میں بات کیا جو 1961 کے اندر میں ہوتا ہے پرثم خاڑی یود 1961 میں ہوا جس کے اندر میں اراک نے کیا کیا کہ بھائی اراک نے قویت پر حملہ کر دیا اراک نے قویت پر حملہ کر دیا کیوں حملہ کیا تو اراک سرو سے سوچتا تھا کہ اراک جیسے مان لو یہ ہے اس کے بغل میں ہی قویت ہے تو اراک سرو سے سوچتا تھا کہ قویت تو میرا ہی پاتے اپنا ہی ہے اپنا ہی سمجھتا تھا سرو سے اور قویت کے پاس اچھی خاصی تیل بھنڈار تھے یہ سب چیزیں تھا تو اس نے حملہ کیا تھا اور امریکہ نے مطلب اب یہ اراک پر آکرمن کیا ہے یہاں پر اب ہم ہی اس کی بات کرتے 1961 والی تھا ہم نے کہانی بس سمجھ لی 1961 سے ہی امریکہ کے نظروں میں اراک کھٹا گرا تھا مطلب اس کو پسند نہیں تھا اراک ٹھیک ہے تو امریکہ چاہتا تھا بدلا لینے کے لیے اور پھر اراک کے پاس جو تیل سمپتہ تھی اس کو ہڑپنا چاہتا تھا نورملی تو اب امریکہ نے کیا کیا کہ پورے ویسو کے سامنے یہ کہہ کے پرستود کیا کہ اراک جو ہے وہ نرسنگھار کا ہتھیار بنا رہا ہے نرسنگھار مطلب آدمیوں کو آدمیوں کو جتنے بھی ہیمین ہیں ان کو مارنے کا جندہ ماننے کا ایک ہتھیار بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس اراک اور ہم اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اس طرح سے گئتا ہے اور جو اراک کا جو مطلب نورملی ایمیز تھا جو ہوا کہ ساسکتا صدام حسین وہ بھی یہ نرسنگھار کے لیے بہت بڑا جانا مانا ایکزامپل مانا جاتا تھا ٹھیک ہے اس میں صدام حسین نے کردوں کی حتیہ کروا دی تھی ٹھیک ہے بہت زیادہ سنکھیا میں کردوں کی حتیہ کروا جیس کے کاروائی مطلب اپنی کارویکل کوکھیا تھا فہمس تھا ٹھیک ہے اور اس کو یہ مانا گیا کہ وہ القاعدہ طالبان آتنگوادی سنگٹنوں کا سمرتک دیش کے طور پر گزت کر دیا گیا اس طرح کی ریزن بتایا گیا امریکہ کے دورہ کہ بھائی ہمیں آئراغ پر حملہ کرنا چاہے کیونکہ وہ آتنگوادی سمرتن دیش ہے وہ ان کو سمرتن دیتا ہے ٹھیک ہے طالبان آلقاعدہ ان جیسے آتنگوادی سنگٹنوں کو سمرتن دیتا ہے وہ لوگوں کے اوپر مروارہ نرسنگار کروا رہا ہے اور پورے ویس کے لئے وہ خطرہ ہے کیونکہ وہ نرسنگار کیا ہتھیار بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے کئی سارے کارن بتایا گیا امریکہ نے بتا کر حملے کے تیاری کرتا ہے اور یہ جو حملہ کے جاتے ہیں اس آپریشن کا نام پوری طرح سے جو امریکی آپریشن کے طور پر مانے گئے ٹھیک ہے کسی کا پرٹیکولر دیس اور اجازت کے طور پر نہیں تھا یہ امریکی آپریشن کے طور پر مانے گئے یہ جو عراق پر حملہ تھا اب میں نے آپ کو بیس بتا دیا بنا رہا ہے ٹھیک ہے جو انسانوں کو مارے گا ایسا کر کے اس نے بتا دیا نرسنگھار والا تیار اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپریشن چلا جاتا ہے اس کے خلاف جس کے اندر میں قریب چالیس دیسوں کی ملی جوری سینہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے یہاں پہ چالیس دیسوں کے الگ الگ کنٹری پورے چالیس کنٹری کے الگ الگ سینہ آتی ہے پارٹیسپیٹ کرتی ہے جس میں آپریشن کا نام دیا جاتا ہے آپریشن ایراکی فریڈم ٹھیک ہے آپریشن ایراکی فریڈم او آئی ایف آپریشن ایراکی فریڈم اب اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ پورے راست کے اوپر دواب بنی جاتا ہے انتراثری اس طرح پر دواب بنی جاتا ہے جس کے اوپر کئی طرح کی پابندیاں لگا جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ انتراثری مطلب اپاوندیاں لگا جاتی ہے اور اراک سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک انتراشتی پروکشک مطلب پروکش مطلب جو جانس پرتال کرے انٹرنیشنل جانس پرتال کرنے والے لوگوں کو ہمیں آپ کے وہاں پر بھیج رہے ہیں انہیں بس آپ کیا کرنا ہے ہتیار دکھا دو اپنے جو ہتیار ہے آپ کہہ رہو نا کہ ہمیں کوئی نرسنگار کا تیار نہیں بنا رہا تو آپ کیا کرو وہ دکھا دو ان کو دکھا دو اگر ان کو وہ لگے گا ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا تو ایراک کا جو ساسک ہوتا صدام حسین نے صاف منہ کر جاتا ہے کہ نہیں ہم نہیں دکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے جب منہ کر جاتا ہے تو بینہ یو اینوں کی ازازت لیے امریکہ کے ساتھ چالیس دیسوں کی سینہ اس کے پر کور جاتے ہیں مطلب ٹوٹ پڑتی ہے ایراک پر حملہ کر دیتے ہیں جو آپریشن ایراکی فریڈم کورت نام جو دیا گیا وہ اس کے تحت جاتی ہے یہاں پہ چالیس دیسوں کی جو سینہ ہوتی ہے وہ صدام حسین کو مطلب کئی دنوں کے ماتر کئی دنوں کے اندر میں ہرا دیتی ہے ٹھیک ہے وہ پوری طرح ساسن ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد دو جار چھے میں اس کو فانسی بھی چڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے اس کو فانسی بھی چڑھا دیتی ہے صدام حسین کو اب اس کا پرنام کیا ہوتا ہے اگر فانسی چڑھ گیا سب کو چھو گیا تو پرنام کیا ہوتا ہے کہ تین ہزار سے زیادہ سینکوں کی امریکی موت ہوتی ہے جبکہ ایران کا جو ایراک تھا اس کا اسے کہیں زیادہ گناہ میں سینکوں کی مرتی ہوئی چار سے پانچ گناہ زیادہ ہی سینکوں کی مرتی ہوئی اور لگ بگ یہ تو سینک تھے جو یود میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ایسا مانے گا کہ لگو پچاس زیادہ آم لوگوں کی بھی مرتی ہوئی اس کے اندر میں آم لوگ بھی اس کا برچس مطلب وہ بھیٹ چڑ گئے اور ان سب ساری جب یہ چیزیں ہوتی ہیں امریکہ ان کے اوپر ہرا دیتا ہے تو اس پوری چیز کو ورچس کے طور پر دکھا جاتا ہے کہ امریکہ پورے ویس میں ورچس کو قائم کرنا جاتا ہے امریکہ کا مین موٹیف جو تھا اب ایراک پر حملہ کرنے کا کیا تھا کہ امریکہ ایراک کو سبق سکھانے جاتا تھا اور ایراک کے جو تیل کے بھنڈار تھے ان پر قبضہ کرنا جاتا تھا نورملی یہ سیدھا سا ریزن تھا اس کا پورا پہنڈام نکلتا ہے کس طرح سے کیا ہے لاشٹ میں سارا کچھ جب اپریشن ہی ختم ہوتا ہے اپریشن جاکی ویڈم جب ایراک پر جانس پردال کی جاتی ہے تو پتہ جلتا ہے وہاں پر کسی بھی طرح کا مانا سنگھار نر سنگھار ہتھیار نہیں تھے اور یہ امریکہ کا مطلب وہ کریا کلاب تھا بس ایک سفلتہ ثابت ہوئے امریکہ کے لئے اور یہ کریا کلاب کا طور پر مانا گیا سمجھ بھی آتا ہے دوستو یہ اپریشن ایراکی فریڈم تھا مطلب اپریشن ایراک اپریشن ایراکی فریڈم یہ پوٹوٹر ہم نے بات کری آگے ہم دیکھتے ہیں جیپٹر میں اور بھی کیا چیزیں ہیں جس کے اندرے ہم ورچاسو کے بارے میں پڑھیں گے ورچاسو کیا ہے کیسے ورک کرتا ہے دوستو یہاں پر ایک لئے ٹاپک ہم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ورچاسو کا اردھ ورچاسو کا اردھ میں نے ورچاسو کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسروں کے من میں یا پھر دوسروں کے سماجک طور پر آردھک طور پر آجنیتی طور پر سانسکرٹک طور پر اپنا عدیپت قائم کرنا مطلب ایک نام بنانا دوسروں کے بیچ میں اور ورچاسو کب قائم ہوتا ہے تو جب آپ کا کوئی اپوننٹ نہ ہو کوئی آپ سے پرتیت انجیت نہ ہو اور آپ ہی سب سے بڑے ہو کرتا دھرتا آپ ہی ہو سارے تو ورچاسو قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ورچاسو کہلاتی ہیں نورملی اگر آپ سیمپل بھاسا میں اگر بات کرو تو دادے گرے آپ لکھ سکتے ہو ایسے اگر بک کی لینگوز میں بات کرو تو آپ لکھو کہ ورچاسو کا اردھ ہے دوسروں کے بہبار کو پربھاویت تتہ نیانتریت کرنے کے چھمتہ کا بھی کاس کرنا ٹھیک ہے دوسروں کے بہبار کو آپ جو بھی کرو گے اس سے دوسرے اوپن پر پڑے یہ آپ دیکھو ورچاسو کو انگلز میں ہیگمینی کہتے ہیں ہیگمینی ہیگمینی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یونان بھاسا ہے یونانی بھاسا میں پہلی بار پریوک کیا گیا تھا یونانی بھاسا سے لیا گیا ہے سب ہیگمینی جو سینے سکتی کے کارن مطلب دکھے درساتا ہے سینے سکتی کو پر گولتا دکھاتا ہے آپ کی کتنی زیادہ آپ سکشم کسی چیز کو کرنے کے لئے وہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پہلی بار جو نارملی یوز کیا جاتا تھا وہ ایتھےس کے لئے گیا جاتا تھا یونان کا ایک راجے ہے ایتھےس اس کے لئے گیا جاتا تھا ہیگمینی کا یوز کیونکہ یہ اس کا پورا ورچاسو تھا دوسرے راجے کے اوپر میں اور اس کا امریکہ کے لئے اس لئے کیا گیا انیس سو کیانویو میں پہلی بار امریکہ کے لئے کیا گیا کیونکہ سویت سنگ کا پتن ہو چکا تھا اور اس کا کوئی بھی اپوننٹ نہیں تھا صرف وہ اکیلا خود کا ایک راجے بچا تھا جو دوسروں کو کمپیٹیٹ کر سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کا سیمپل سا مطلب ہے ورچس ورچس کی سب سے بڑی جو پارٹ آتی ہے اس کو ہم سینے سکتی کے طور پر یا سینے ورچس کے طور پر دیکھتے ہیں جو سینے ورچس ہے سینے ورچس سب سے پاورفول ورچس ہے اگر کوئی بھی راجے اپنا آپ کو سب سے زیادہ سکتی سالی پروف کرنا چاہتا ہے تو اسے سینے ورچس کو پانا پڑتا ہے سینے ورچس نورملی کیا ہوتا جل، تھل، وائیو، مارک کسی بھی طرح سے جو سینے سکتی ہو سینے کی سکتی ہے سینہ کی سکتی وہ سینے ورچس کے لاتی ہے سینہ کی سکتی کیسے آ سکتی ہے تو اپنے ہتھیاروں سے بھائی اچھی ہتھیار دو زیادہ زیادہ سینکوں کی سکتی دو ان کے لڑنے کس کی لئے سب چیز جو ہیں سینے سکتی کا اگزامپل ہے ٹھیک ہے امریکہ نے اپنے سینے سکتی کا اگزامپل کئی بار دیا ہے ٹھیک ہے جو امریکہ کا جو سینے سکتی کا جو بجٹ ہے وہ باقی بارہ دیسوں کے مقابلے مطلب بارہ دیسوں کے مقابلے سب سے زیادہ بجٹ امریکہ کے سینے سکتی کا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بات کرو کہ امریکہ کا سینے بجٹ کیسا ہے آپ یہاں پہ دیکھ پاؤ گے یہ باقی دیسوں کا سینے بجٹ ہے یہاں پہ سب سے نمبر اون پر امریکہ کا سینے بجٹ دوسرے نمبر پہ چین تیسرے پہ روس چوتھے پہ ساؤدی ارے بیا پانچوے پہ گریٹ بیٹن چھٹے پہ بھارت نمکاتا ہے رکشہ بجٹ رکشہ بجٹ کہہ لو یا پھر سینے بجٹ کہہ لو تو اس طرح سے یہ نہ گا اس میں سب بارہ دیسوں کا جب آپ ملاوگے تو سب سے بارہ دیسوں کا ملا کر امریکہ کا اکیلے سینے بجٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ورچوس کو قائم کرنے کا مین میٹر ہے پورے جو پورے وشو کے اندر میں آپ یہاں پہ ایک میپ دیکھ رہے ہوگے ٹھیک ہے تو دیکھو یو ایس یہاں پہ دے رکھائے یو ایس ای 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 کوم ٹھیک ہے یو ای 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 کوم یہاں پہ دیکھو یو ای ای پی پی ای کوم یہ جیتنے بھی جگہ پہ ایک قوم ہے نا تو وہ قوم کا مطلب کمان ہے ٹھیک ہے وہاں بھی امریکہ کا کمان وہاں پہ استید ہے مطلب وہاں پہ بھی ہر دیس کے اندر میں اپنے سینک اس کے استید ہے ٹھیک ہے ہر دیس کے اندر میں اس کے سینک وہاں coughing موجود ہیں یہ آپ کو یو ایس نے کئی بار اگزامپل بھی دکھایا بھی اپنے اگزامپل بھی دکھایا سینک سکتی کا جس کے اندر میں کوئی جپھرتم کھاڑی یوت کے دوران 75% سے زیادہ سینک اس نے اپنے اتاری جس میں 6 لاکھ ساٹھ جار سینک تھے جس میں 75% سینک امریکہ کہتے ہیں ہتھیار اس کے تھے ٹھیک ہے پرمانو مشیل کا حملہ کرنا ٹھیک ہے محیرو سیمانہ کا ساکی پہ یہ بھی ایک اس کے سینے سکتی کا ہی پرچار اور پریچے تھا ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے تو یہ سینے سکتی ہم یہاں پر اس طرح سے درساتے ہیں اگر آپ اسی کے اندر میں آگے بات کرو تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بھائی کس طرح سے باقی دیسوں کا پروہاو رہا دھانچا گت ورچاسو کے بارے ہم بات کریں دھانچا گت انسفرارٹکچر ڈومین ٹھیک ہے تو یہاں پر دھانچا گت کے اندر میں آپ کیا دیکھو گے کہ ورچاسو سے ایک مہتے پون جو ادھار ہے دھانچا گت ادھار رہتا ہے نورملی اس کے اندر میں ہم اردویستہ کی بات کرتے کہ اردویستہ میں امریکی ورچاسو آج آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں کسی بھی طرح کا ویپار کرتے ہیں انٹرلیشن لیول پہ تو ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں کہ ڈالر میں ایکسچینج ریٹ ان کا ڈالر ہوتا ہے ڈالر کہاں کا روپے ہے یہ کرنسی ہے تو وہ امریکی کرنسی ہے تو وہاں پر ویسویگ ادھار پر اردویستہ پر مزگوطی ویپار مارک میں دب دبا امریکہ پوری سب سے بڑی جو سموندھ رہے پرسانت ماہ ساغار انٹارٹی کا ماہ ساغار ان کے اوپر قبجہ کر رکھا ہے یوروپ کے کئی جگہ پہ قبجہ یا اس کے پڑوسی دیش ہیں یا اس کے جان پر جان کے دیش ہیں تو وہ پورا اس پہ قبجہ ہے تو پورا جو مین جو بیپار مارک ہے ٹھیک ہے اس پہ پوری طرح سا امریکہ کا قبجہ ہے تو اس کے کانسے کوئی بھی ادھر سدھر جاتا نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ امریکہ میں خود ہی موجود کروائے گیا جس کا ان سے باقی دیشتوں پر اس کا پروہ پڑھنے لگا مطلب اب دیکھو سپوز کرو یہاں پہ میں نے کوئی نعرہ دیتا ہوں سب مانکے چلو میں نے کوئی نعرہ دے دیا ready to learn ٹھیک ہے be ready to learn ایسا کر کے میں نے نعرہ دے دیا اور ہر بچہ وہی بولتا ہے be ready to learn ہر ایک بچہ جتنے بچوں سے آپ ملتے ہو ہر ایک بچہ وہی بولتا ہے تو ایک کیا ہو جائے گا اس طرح سے میرا ورچس وقائم ہو گیا لوگوں کے اندر میں میری ایک ایمیج بن گئی کہ be ready to learn بائی ویشو جیت سنگھ ٹیک ایسا کر کے مطلب ایک ایمیج بن گئی سب بچہ بول رہے ہیں وہ ایمیج ہے تو سیم اگر امریکی نے وود ویڈن پر نالے کے ثورت بریڈ بریڈن وود پر نالے کے ثورت کیا 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 تھوڑ کیا کیا اس نے لالا کنٹریوں میں جس کے کانچے جو پروائیڈ کیا جاتا تھا وہ بھلے ہی ہو جاتا کہ اس کنٹری میں دیا گیا پر وہ مین کرتا دھرتا کون تھا امریکہ تھا اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی ٹھیک ہے ورچس وقا اگر آپ سانسکرتی کا دھار کے طور پر بات کرو تو سانسکرتی کا دھار پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے کپڑے پہنتے ہیں دھوٹی کرتا جیسے بھارت کا مین ڈریس ہے ساڑی سوٹ سلوار یہ ہمارا مین کسٹیوم ہے پر آج ہم کیا کرتے ہیں ویسٹن کلچر کو فولو کرتے ہیں جس میں ہم جنس ٹی شٹ یہ پہنتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں اور سیم گلز میں بھی یہی چیزیں ہیں تو اس طرح کی چیزیں آج کے لئے ہم کھانے میں کبھی بھی دال چاول جیسے چیزیں نہیں کھانا پسند کرتے پر آٹھیں نہیں کھانا پسند کرتے ہم کیا کھانا پسند کرتے ہیں تو پیزا ورگر چومین موموس یہ سب چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں جو ویسٹن کلچر کا ایکزامپل ہے ٹھیک ہے تو یہ سانسکرتی گروپ سے وہ پربھاو دیکھ رہا ہے سانسکرتی گروپ سے کھانے پینے سب ہی چیزوں پر پربھاو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آج کے سمیے میں کوئی بچہ مندر نہیں جانا پسند کرتا پرینٹل کو ریسپیکٹ کھانا پسند نہیں کرتا یہ نورمالی ویسٹن کلچر کا ایفیکٹ ہے کیونکہ ہم ویسٹن کلچر میں ہم اتنے زیادہ دھرموں کو اوپر فوکس نہیں جائے کیا جاتا ہے اتنے زیادہ ریسپیکٹ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیپریٹلی وہ سب اپنا لائف اسپینٹ کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چیز کو آسکر فوکس کرتے ہیں تو یہ سانس کرتا ہی ایفیکٹ دکھاتا ہے ورچسو کا امریکی ورچسو کا ٹھیک ہے یہ دیکھو جیسے یہ اگزامپل دکھا رکھا ہے کہ کس طرح سے پیپسی کولا یہ سارے چیز آج کل کہ ہمارے خون خون میں بس گیا ہمارے رگ رگ میں بسا ہوا ہے کتنا بھی چاہیں تو ہم اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورچس اگر یہاں پہ بات کی جاتا ہے کہ بھائی اب یہ تو ورچسو ہے پورے ورچسو میں فیلا ہوئے امریکی ورچسو اگر اس کو روکے کیسے اگر روکنے کی طریقے کی بات کرو کہ امریکی ورچسو ہم چنوٹی کیسے دے سکتے ہیں تو چنوٹی دینے کے لئے نورملی الگ الگ تریا گھٹ بندر منائے گا جیسے چنوٹی دینے کے لئے ہمارا گھٹنیر پیکش آندولن ہے جو گھٹ بندر گھٹ بندر ہے گھٹ نیر پیکشو کا وہ بھی ایک طرح اس کو چنوٹی دے رہے سارک آسیان یوروپ یہ سارے جو دیس ہیں یہ بھی امریکی سکتی کو چنوٹی دے رہے ٹھیک ہے آرثیق طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں نینے مہتپن گھٹ بندن یا سنگھٹھن بنا کر اس کو چنوٹی دے سکتے ہیں ویپار کو اپنا بڑھا کر چنوٹی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ویچار دھارہ ویچار دھارہ کا چنوٹی دینے کے لیے جیسے سویل سنگھ تھا تو وہاں پہ انچ کی سماج وادی بستہ تھی اور امریکہ کے اندر میں پنجی وادی بستہ تھی تو اپنی ویبستہ کا اپنی مطلب ویچار دھارہ کو آگے بڑھا کر وہ امریکہ کے ورشبز کو چنوٹی دے سکتے ہیں آنترک طور پر اگر دیکھو گے تو امریکی سنسطاگٹ بناوٹ جو ہے کس طرح سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان موقت امریکی سماج ناٹو میں سامل صدا سے دیس ان سب کو کمجور کر کے بھی ہم اس سے کر سکتے ہیں اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں نورملی ٹھیک ہے تو یہ پورا ہم نے بات کیا کہ امریکی سکتی کو مطلب امریکی سکتی کے راستے میں افرود کون کون سے افرود کون کون سے چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ پورا ہم نے یہاں پہ کیا آگے ہم بات کرتے ہیں بھارت امریکی میں بھارت کے سمبند کے بارے میں کہ امریکی اور بھارت کا سمبند کس پرکار سے کیا ہے ٹھیک ہے آج کل آپ دیکھ رہو گے نورمل بھارت شروعات سے ہی بھارت کی جو مطلب ایک پہلا چیز بتاؤں میں آپ کو نیوین لی جو انڈیا کی جو ایک نومی ہے وہ مصریت ووستہ ہے مصریت ایک نومی ہے مصریت مصریت کیا ہوتا ہے مصریت کے اندر میں جہاں پہ تین چیز آتی ہیں پنجی وادی بھی ہے ٹھیک ہے پنجی وادی بھی ہے سماج وادی بھی ہے اور ان دونوں کو ملا کر مصریت وادی کہلاتا ہے دونوں کو ہم دونوں کے اوپر چلتے ہیں گریب لوگوں کے لئے سرکاری سو ہسپیٹل کھولے گئے تو وہ سماج وادی برستہ ہو گئی اور امیر لوگوں کے لئے فورٹی سو اور پولے جیسے بڑے بڑے ہسپیٹل کھولے گئے پرائیوٹ ہسپیٹل کھولے گئے تو یہ پنجی وادی ہو گئی ٹھیک ہے دونوں کو ملا دی جاتا ہے تو یہ مصریت وادی کہلائی تو بھارت کیا ہے مصریت وادی پر ورک کرنے والا کنٹری ہے ٹھیک ہے جو امریکی کے پرواہو یہاں پر دیکھتا ہے آج کل ہم نورملی امریکی کی اور جھوک رہے ہیں ہم پرواہو کیونکہ سوویت سنگ سے تھوڑا سا کٹ رہے ہیں اور امریکی کی اور جھوک رہے ہیں وہاں پہ ہم نئے نئے ترک احتیار پرچیس کرنا ویپاریک سنبند بڑھانا ٹھیک ہے ان کے ویپاریک سکلز کو اپنانا انہیں بلانا یہ سب چیزیں ہم نورملی اکومن ہو چکا ہے ہمارے بیچ میں تو یہ امریکی کی اور جھکاو ہے پرس پر جڑاو ہے یا پھر بدلاو کا دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جدر پاور ہوتی ہم ادھر ہی جاتے ہیں نورملی ہر دیس کا رول ہوتا ہے جو سب سے مین لیڈنگ ہے جو اسٹار چمکتا ہے اسٹار ہوتا ہے اسٹار ہوتا ہے سب اسی کے آگے پیچھے گھومنا پسند کرتے ہیں تو امریکہ جو ہے بھی یہ ہے سائننگ اسٹار آف دی ورلڈ ہے اور اسی کے پیچھے سب گھومنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بھارت کے بارے میں بات کیا ٹھیک ہے تو یہ پورا چپٹر ہمیں لگ بگ ختم ہو چکا اس کے اندر میں نورملی کوشن جو بنتے ہیں وہ آپریشن سے جڑے ہوئے کوشن بنیں گے کی کون سا آپریشن کب چلائے گیا کس کا کون سا آپریشن تھا ٹھیک ہے اور کون سا 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 کس ٹائم پہ تھا اس میں دو دو نمبر کے چاہ نمبر کے چھے نمبر کے کوشن بنیں گے 911 ہو گیا پر تم کاری اید ہو گیا آپریشن ایراکی فیڈم ہو گیا اور آپریشن انفائنائیٹ ریچ ہو گیا تو ان سب آپریشن کے بارے میں آئیں گے کوشن تو پلیز اپنا پرپیر کرو انس کوشن ہو گا اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہو تو آپ بے جیزے کو مجھ سے کمنٹ کر کے پو سکتے ہو میں آپ کے جورب بتاؤں گا آپ کے ڈاؤٹ کو سالف کرنے کوشن کروں گا تو دوستو تھائنگی فور واشنگ می تھائنگی فور لسنگ می تھائنگی سو مچ اور فرنڈز جو بھی بچے ہیں آپ کے آس پاس میں جو 11-12 میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بولو پلیز لائک کریں ویڈیو کو سیر کریں ٹھیک ہے اور ہمارے کچھ گولز ہیں تو ان کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کریں اور آج کے سامنے میں جو فیس ہوتی ہے انسٹیوٹس کی پرائیوٹ انسٹیوٹ کی تھوڑا زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے لئے جو میڈل کلاس کے فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لئے تھوڑا پے کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ یوٹوپ ایک بہت بیسٹ بے ہے تو لرن کرنے کے لئے سم کچھ نیا سیکھنے کے لئے تو پلیز دو فرنڈز ویڈیو کو سیئر کریں ان دوستوں کو تک بھی پہنچائے جن کو اس ویڈیو کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو فرنڈز تھانکی فور واشنگ می تھانکی فور لسنگ می تھانکی سو مچ فرنڈز